ویلکم بیک تو چینل لیجنز اور آج اس ویڈیو میں میں تمہیں بتاؤں گا ایک یونیک فیچرز کے بارے میں جو کی ٹیک ریلوڈ لیکن اس سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا ہمارے اپکلیزموال کے اندر لوڈ آؤٹ کے اپسن کیا کیا ہیں تو لوڈ آؤٹ والے اپسن میں جاتا ہو یہاں پہ بہت ساری کیٹیکریز ہوتی ہے گن کی یہاں پہ کسی بھی گن کو ٹیپ کر کے یہاں پہ ڈیٹیلز والے اپسن پہ جاؤ گے تم اور ڈیمیز ڈیسٹیبیوشن ہے وہ بھی ہیڈ بوڈی اور لیگ یہ تینوں کے لیے الگ لگ یہاں پہ تمہیں ایک ویڈیو اثر دیئے ہوئے ہیں کہ کتنی ڈیمیز ہوتی ہے ہر ایک گن کی اور یہاں نیچے میں تمہیں ٹراجیکٹری ایفیکس کے اپسن دیکھتی ہے یہاں پہ تم ہر ایک گن کی ریکوائلنگ پیٹرن کو دیکھ سکتے ہو اور تمہیں بس اس کے اپوجیٹ میں اس گن کو کنٹرول کرنا ہے اس کے بعد تمہارے ریکوائلنگ بلکل نگلیجی بل ہو جائے گی تو یہ فیچر کافی یونیک ہے اور تمہیں سیپ اپ اکلیج موائل کا اندر ہی ملتی ہے اب سمجھتے ہیں ڈیٹیلڈ سٹیٹس والے اپسنس کو یہاں پہ ہر ایک گن کی تمہیں موبیلیٹی کا بارے میں ڈیٹیلز دیا رہے گا جو کی موبیلیٹی ہے تمہارے اس گن کو ہولڈ کر کے تمہاری سپرنٹنگ کے سپیٹ کتنی ہے تمہارے کریکٹر کتنا فاسٹ موو کر شکتا ہے اس کے بعد تمہاری ورٹیکل اور ہوری جونٹر ریکوائل ہرے گن کی آپ سے ڈاؤن والی ریکوائلنگ ورٹیکل ریکوائلنگ اور تمہاری لیپ رائٹس کی ریکوائلنگ پھر اس کے نیچے ہیپ فائر ایکویریشی ہے جو تم بینہ گن کو اس کوپین کی کتنی ایکویریٹ گن کو شوٹ کر شکتے ہو پھر ہے ریٹ آ فائر جو بتاتی ہے تمہارے هارے گن کتنی سے زیادہ فارسٹ کر شکتی ہے اس کے بعد ایک ایفیکٹیف رینج تمہارے ہارے گن کی ایک رینج ہوتی ہے جہاں تم افیکٹیویی شوٹ کر سکتے ہو اینیمی کو وہ پروپر ڈائمیج دے سکتے ہو تو اس کے وحط رینج بتاتی ہے اس کے بعد میک جین سائز میک جین سائز جیتنی میکجین ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے یعنی تمہیں کوئی بھی لیول ون یا لیول 2 میکجین بینہ یوچ کی ہوئے تم گن کو اٹھاتے ہو اس میں کوئی میکجین نہیں ہے اس کے اندر تمہیں کتنے بولیٹس ملتی ہے وہ تمہاری باتاتی ہے اس کے بعد انچے تمہیں دو انفرمیشن دکھتی ہے فل ریلوڈ سپیڈ اور ٹیک ریلوڈ سپیڈ اور یہ ہمارا مین ایمپورنٹ فیچر ہے جسے ہمیں سمجھنا اس ویڈیو میں تو نورملی ایفی ایسوٹر گیمز میں تمہیں دو طرح کے ریلوڈ سے دکھتی ہے ایک ہوتی ہے تمہاری فل ریلوڈ جو تم اگر کسی بھی گنز کو سوٹ کرتے ہو تو اس کی میکجین کو پوری ایمپٹی کرنے کے بعد تم نیا ایک میکجین لگاتے ہو اس کے بعد پھر اس چیمبر کو تمہیں اون کرنا رہتا ہے ایکٹیویٹ کرنا رہتا ہے اس کے بعد تم مجھے فائر کر پاتے ہو اور پھر دوسری ہوتی ہے تمہاری ٹیک ریلوڈ اگر تمہاری کس بولیٹس باقی ہے میکجین پہ اس کے بعد تمہیں بس ریلوڈ کا باطم دالنا ہے اور تمہاری چیمبر کو وہاں ایکٹیویٹ نہیں کرنے ہوگی تم اس ویڈیو میں یہاں پہ دھیان دینا میں نے پوری طرح سے ایمپٹی کری میں ایک دیا اس کے بعد مجھے ایک ایڈیشنل ریک انیمیشن ملا اور اگر میں کچھ بولیٹس رکھتا ہوں اس کے بعد دیریکٹلی وہ انیمیشن نہیں آتا ہے تمہیں ایک فاسٹ ریلوڈ مل جاتا ہے تو یہ تمہیں فائٹس میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے تو تمہیں تھوڑا ریلوڈنگ ٹائم فاسٹ ہو جاتا ہے اور یہ ہر ایک گنز کی الگ الگ ٹیکڑی لوگ سپیڈ ہوتی ہے تو تم وہاں پہ اس ٹیٹس میں ساری ڈیلز دیکھ کے پتہ کر شکتے ہو تو آئی ہوپ کہ تمہیں سارج میں آ گیا ہوگا باقی تمہیں دو تین اپسنس دکھتی ہے کہ ایڈیشن سپیڈ اور ٹائم ٹو ایڈیشن تو نورمیل تمہیں گنز کو کتنی جلدی سکوپن کر شکتے ہو وہ ہی بیسکلی ہے یا پھر تم ہولسٹر سے کتنی جلدی اسے ہینڈ ملا سکتے ہو تو یہ تمہاری دیفرینٹ گنز کی الگ 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 سپیڈ ہوتی ہے تو بیسکلی تمہاری سنایپرز کی ویپن سویپ سب سے زیادہ ہوتی ہے 0.7 سیکنڈ اس کے بعد سب سے کم تمہاری ہوتی پیسٹلز کی اس کے بعد آتی ہے سمجی تو اگر تم انٹنس فائٹ لیتے ہو اگر رش کرتے ہو تو تمہیں سمجی یا پھر پیسٹلز سوچ کرنا ہے تم اسے ایجلی اپنے گنز کو سواپ کر سکتے ہو فائٹس میں پھر تم یہاں لیفٹ بوٹم کورنر والے ایک گن کے آگیاں پہ جاتی ہو تو تمہیں یہاں پہ کسی بھی لیجنز کے ساتھ کوئی بھی ایک ویپن کیسی دکھتی ہے اس کی یہاں پہ انیمیشن دکھاتی ہے اور اگر تم اسے لے کے رن کرتے ہو تو تم تمہاری انیمیشن کیسے رہے گی اس کو یہ دکھاتی ہے اور پھر تمہیں یہاں چارمس کے اپسیں ملتی ہے جو تم گنز میں لگا شکتے ہو ہے جو دیکوریٹیو ایکسیسری پھر تمہارا کمپیر کا اپسن یہاں پہ جانے کے بعد تم کسی بھی گن کو دوسرے گن کے ساتھ کمپیر کر شکتے ہو ڈیفرن ڈیفرن اٹیچمنٹ کو یوچ کر کے تو یار آئی ہوپ کہ تمہیں یہ ویڈیو اچھے لگے ہوگے تمہیں کچھ نیو انفرمیشن ملی ہوگے جاننے کے لیے تو اگر تمہیں ویڈیو اچھے لگی تو یار ایک لائک ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا کہ تمہیں ایسی کول ویڈیوز دیکھنی ہے فیوچر میں بھی تو ملتے ہیں اب نیکٹ ویڈیوز میں تب تک کے لیے ٹیک کیا اور این باب بائے موسیقی